حضرت انسان شبیح خدا مظہر خدا لیکن یہ جو راستے ہیں جدہ جدہ یہ معاملہ کوئی اور ہے ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پول اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ اور پچھلے ہفتہ میں ہم نے حضرت انسان کے مطلق جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کے مطلق تھوڑی گفتگو کی اور میں نے کوشش کی کہ ہم تھوڑا ابتدائیہ اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ انسان کو اس ذات حق نے ذات قدوس نے پیدا کیا اور کس طرح سے وہ خود ہی اس کا رفیق بنا دوست بنا اور پہلے جوڑے کی بابت ہم نے بات کی اور ہم نے پدائش کی کتاب میں سے توریت شریف میں سے پڑا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر ہم نے حضرت ارمیہ نبی کی بابت بھی پڑا لیکن ابھی سے ہم آگے کو سلسلہ بڑھائیں گے اور کچھ اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے میں نے اپنے اس پروگرام کی وساست سے آپ کو کہا ہے کہ حضرت انسان شبیح خدا ہے مظہر خدا ہے لیکن یہ راستے جو ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے تو بہت ضرورت اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم سب ایک ہی طرح کے انسان ہیں ہمارے دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں اور ہمارے چہرے کی جو شباحت ہے وہ بھی ایک جیسی ہے پھر ہم ایک طرح سے جذبات کو اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر جو زہر ہے ہمارے اندر جو تفریق ہے ہمارے اندر جو ایک دوسرے کی مخالفت ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں تو جب بھی ہم کسی چیز کو کلیتاً یا کامل طریقے سے نہیں سمجھتے تو ابحام پیدا ہوتا ہے گلت فہمی کا پیدا ہونا بہت لازمی ہوتا ہے اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر حقیقی میاں بیوی یعنی جو کہ حقیقت میں ہسپنڈ اور وائف ہیں وہ بھی کہیں جا رہے ہوں اور کچھ لمحات کے لیے اگر بیوی کا دھیان یا خیال کسی اور طرف ہے اور اس کا شہر دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی اور طرف دیکھ رہی ہے تو وہ اس کے دل کے اندر گلت فہمی آنا شروع جاتی ہے پھر وہ دوسری بار دیکھتا ہے تو اور گلت فہمی آتی ہے پھر تیسری بار اور یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں راستے میں جب وہ اپنی جوزہ سے اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گلت فہمی سامنے آتی ہے اور بیوی اپنے جو ہے وہ ہسپنڈ سے ہم کلامی کرتی ہے بات کرتی ہے لیکن وہ نراستہ لگتا ہے لیکن راستے کے بعد جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دو تین تار دیکھا آپ کہیں اور دیکھ رہی تھی یہ کیا معاملہ تھا تو وہ کہتی کہ میں تو کوئی سائن بورڈ پڑھ رہی تھی تو اس گلت فہمی کے بعد جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی جیسے اس نے پوری بات اس کو بتائی تو وہ گلت فہمی دور ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو لب کیا پیار کیا احترام دیا تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایلٹی میلی جب ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو گلت فہمی پیدا ہوتی اور جب تک اس گلت فہمی کا عزالہ نہ ہو جائے تب تک ہمیں اس بات کا کامل فہم نہیں ملتا تو ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جیسے ہم نے حضرت ارمیہ کی معرفت پڑھا کہ قوم بنی اسرائیل کو خدا کہتا ہے کہ جب ایون تم اسیری کی حالت میں بھی ہوگے تو تم انسان دوست ہوگے اور تم اس شہر کی اس معاشرت کی اس سوسائیٹی کی ترقی میں تعمیر میں حصہ لوگے اور آگے بڑھوگے اور اینڈ اس بات پہ ہوا تھا کہ اس شہر کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے گویا ہمیں سلامتی والے لوگ بننا ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ خدا نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا ہے بلکہ اس کی فطرت کے مطابق اس کے خوشی اور غمی کے لمحات کو بھی اس نے بڑے احسن طریقے سے بیان کیا ہے تو انجیل شریف کے حصہ میں جناب حضرت یکوب کی معرفت انجیلی بیان یکوب کا عام خط اور اس کے پانچویں باپ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی تیرمی آیت کو تو اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا جو انسان کا پہلا رفیق تھا جو ٹھنڈے وقت میں انسان سے دوستی کے طور پر باتیں کرتا تھا اس نے اس کی طبیعت یا اس کے محول اس کی نیچر اس کی فطرت کے مطابق یہ بات کہی ہے کیونکہ اسے دکھ بھی مل سکتا ہے اور وہ خوش بھی ہو سکتا ہے تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے وہ دعا کرے اب دوستی کا یہ ہے کہ ہم کسی کی خوشی کو بھی سمجھیں اور کسی کی غمی کو بھی سمجھیں یہ کامل دوستی ہے اور پھر لکھا ہے اگر خوش ہو تو وہ کیا کرے گا وہ خدا کا رفیق وہ خدا کا دوست وہ خدا کی مخلوق جو ہے جب وہ خوش ہوں گے تو وہ حمد کے گیت گائیں گے یعنی حمد ان کے موہ سے نکلے گی اس قدوس خدا کے بارے میں وہ تعریف کریں گے اور اس کی وڈیائی کو بیان کریں گے گویا نہ صرف ہمیں دوستی رکھنی ہے بلکہ ایک دوسرے کی مجاز کا ایک دوسرے کی فطرت کا بھی ہم نے متعلق کرنا ہے کہ وہ کس طور سے ہے اور کیسے وہ اپنے اندر وہ محسوس کرتے ہیں اور اگر میں تھوڑا سا اور آگے اس سلسلہ گفتگو کو لے کر چلا جاؤں تو نہ صرف جو دوستی ہے وہ ایک انڈویجن رشتہ ہے بلکہ جہاں بھی انسان دوست یعنی انسان اور دوستی کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں جہاں بھی انسان دوست لوگ رہیں گے وہاں کی گورنمنٹ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں وہاں کے شہریوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہاں کے ملک کو اور خطے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو آج کے اس افرہ تفریق کے دور کے اندر نفسہ نفسی کے دور کے اندر جب ہاں انسان جو ہے وہ انڈویجنزم کی طرف جا رہا ہے لیکن خدا کا کلام جو ہے اگر ہم بائبل مقدس میں سے اس کے نئے اہدنامہ میں سے رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط اور اس کا تیرماں باب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھا جاتی ہے کہ انسان دوست یا انسان کی دوستی جو ہے وہ معاشروں کو اور لوگوں کو کتنی برکت دے سکتی ہے دیکھی یہاں پہ خوبصورت طریقے سے انجیل شریف کے اس حصہ میں رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط اور اس کے تیرمے باب کی پہلی ایسے میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں کلام علیکہ ہر شخص عالی حکومتوں کا تابع دار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہے وہ سزا پائیں گے کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے کیونکہ بدی جب آپ کریں گے تو پنشمنٹ اس دیر سزا آپ کو ملے گی پس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے یعنی تجھے کوئی خوف نہ آئے تو کیا کر نیکی کار اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی کیونکہ وہ تیری بہتری کے لئے خدا کا خادم ہے اگر تو بدی کرے تو ڈر کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غزب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے پس تابع دار رہنا نہ صرف غزب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گوائی دیتا ہے تم اسی لئے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں سب کا حق ادا کرو جس کو خراج چاہیے دو جس کو محصول چاہیے محصول اور جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو تو دیکھئے کہ خدا کا کلام جو ہے پوری دنیا کے لیے امن اور صلح اور سلامتی پر مبنی انسانوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ہم نے کلام کے سیسے سے سمجھا کہ نہ صرف یہ ایک انفرادی رشتہ ہے شخصی ذاتی تعلق ہے دوستی بلکہ یہ دوستی کی برکات اور بلیسنگ جب آگے بڑھتی ہیں اس کے سمرات اور اس کے فیوز و برکات تو نہ صرف یہ ایک انسان ایک انسان کو برکت محبت اور بلیسنگ دے سکتا ہے بلکہ اس کے سبب سے یہ صرف ارمیہ میں سے ہم نے سنا حضرت ارمیہ کے کلام سے شہر برکت پاس سکتے ہیں اور حکومتیں سٹیبل ہو سکتی ہیں تو آج میں اس دعوت فکر کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پلیس آئیے اس سارے معاملے سے باہر نکلئے جو ہمیں جدا جدا کرتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی آواز کو نہیں سنتے ہیں تو ہم نے پچھلے ہفتے یہ عرض بھی کیا تھا کہ پہلا مکان کون سا ہے اور پہلے مکین کون سے تھے تو میں نے گزارش کی تھی کہ پہلا مکان عدن کا مقام اور پھر پہلے مکین حضرت آدم اور ہوا تھے اور آئیے میں آپ کو اردو کی دوریش شریف کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر سے پہلے پڑھ کے سناو اور پھر میں چاہوں گا کہ یقینی طور پر میں عربی کی بائبل میں سے بھی اور پھر ہم قرآن کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے کہ قرآن itself جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے تو خداوند کے کلام میں جو بات لکھی ہے اس کو میرے ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس توریت شریف موجود ہے اگر نہیں ہے تو آپ اسے لینے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک ہم کوئی کتاب پڑھ نہیں لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم کومنٹس نہیں کر سکتے ہیں تو خداوند کے کلام میں پدائش توریت شریف کی پہلی کتاب اور اس کے پہلے باپ کی 26 و 27 ویت میں لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیقی مانت بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رنگتیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور اب میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے توریت شریف میں میں آپ کے لئے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں اور پدائش کی کتاب جو ہے توریت شریف کی پہلی کتاب اس میں سے میں آپ کے لئے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ان آیات میں جو پہلے باپ کی 26 و 27 آیت ہم نے پڑھی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیقی پر بنایا تو 27 آیت کے اندر کیا لکھا ہے فَخَلَقَلَّهُ الْإِنْسَانَاً عَلَى सُورَتِهِ عَلَى سُورَتِ لَهِ خَلَقَهُ یعنی خدا نے جو ہے ذاکرن وَعُنسَ خَلَقَہُمْ وَبَارَقَحُمُ اللَّهُ کہ خدا نے انسان کو جو ہے اپنی صورت اور شبیح کے اوپر پیدا کیا ہے یعنی عورت کو بھی اور مرد کو بھی خدا نے اپنی صورت اور شبیح کے اوپر پیدا کیا ہے اور نہ صرف یہ بات جو ہے میں توریس شریف کے اندر ملتی ہے بلکہ یہی بات جو ہے اگر ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر بھی ہمیں بات ملتی ہے اور میں ضرور چاہوں گا کہ قرآن شریف کی بھی ہم بابت دیکھیں کہ وہاں پر کیا لکھائے کیونکہ غلط فہمی تب پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو جی بات توریس شریف کے اندر لکھی ہے قرآن کے اندر یہ بات نہیں ہے یا اسلام اس بات کو بیان نہیں کرتا تو بہت سارے پھر جو بین بائیں ہیں ہمارے قابل قدر دوست ہیں احباب ہیں وہ اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو اس وقت جو میں آپ کے ساتھ شیرنگ کر رہا ہوں قرآن شریف میں سے وہ سورہ تین ہے یہ پچانمے سورہ ہے قرآن کی اس کی ٹوٹل آٹھ آیتیں ہیں اور اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے وَالتینِ وَالزَيْتُونَ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم لیکن میں اس کی پرٹیکلور ورس پڑھنا چاہتا ہوں اس کی چوتھیت میں لکھا ہے لَا قَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ اور ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے آپ دیکھئے جب ہم نے توریت شریف کا مطالعہ کیا ہے تو وہاں پر ہم نے پڑھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیح پر پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے عربی کی بائبل کے اندر بھی دیکھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیح پر پیدا کیا ہے اور پھر قرآن سے ہم نے پڑھا ہے لَا قَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ تو آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ انسان خدا کی نگاہ کا مرکز ہے انسان خدا کا جو ہے وہ مدعہ ہے کیونکہ خدا نے اس کو بنایا ہے اور وہ اس کی ساری فکر کرتا ہے اس کے متعلق بیان کرتا ہے اس کی فطرت کے متعلق بیان کرتا ہے جیسے ہم نے جناب یقوب کے خط میں پڑھا پھر ہم نے رومیوں کے نام مقدس پلوس رسول کے خط کے اندر پڑھا کہ وہ جو انسان کو دیکھنا چاہتا تھا وہ شر والا انسان نہیں وہ فساد والا انسان نہیں وہ جگرے والا انسان نہیں بلکہ انسان دوست دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ پیار کرے اور نہ صرف قرآن کے اندر یہ بات ہم نے سورہ تین کے اندر پڑھی ہے بلکہ ایک بہت موتور حدیث کی کتاب ہے جس کے مطلق امام اسماعیل بخاری نے بخاری شریف کے مطلق یہ کہا ہے کہ اصل الكتاب بعد القرآن کہ قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مجود ہے سیاستہ کی یہ ٹاپ کلاس کتاب ہے خالق اللہ آدم علا سورت ہی تو اس سے یہ بائبل نہیں بیان کر رہی ہے اب گلت فہمی کہاں پیدا ہوتی ہے جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جی بائبل کی بات ہے یہ تو ترین شریف کی بات ہے آج میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کا خدا دل کھول دے گا کہ یہ ہمیں باتیں بتائی نہیں گئیں اس لیے جیسے میں نے ہسپنڈ اور وائف کی مثال دی تھی کہ گلت فہمی تو ان کے درمین بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی وائف نے اس کو کلیر کیا بیان کیا تو گلت فہمی دور ہو گئی آج میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس سارے پروگرام کو دیکھنے والوں کے اندر یہ تحریک پیدا ہوگی یہ برکت خدا سے ملے گی کہ یا میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اب جب انسان کی بات ہوئی تو تریز شریف نے وہی بات بیان کی جناب حضرتِ ارمیہ کے مطلق جو صحیفہ ہے اس کے اندر ہم نے سنا اور پھر ہم نے یقینی طور پر قرآن کے اندر کو اللہ کی ذات نے خدا کی ذات نے کریٹر اور میکر خدا نے جو ہے بہترین حالت کے اندر پیدا کیا اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ خلق اللہ آدم علا صورت ہی اب یہ جو مذاہب کا مسئلہ ہے کہ نہیں یہ اللہ کی صورت پر کیسے پیدا کیا تو یہ میں اپنے آپ سے بیان نہیں کر رہا بلکہ یہ دعوتِ فکر ہے کہ ابھی تریز شریف اٹھائیے اگر آپ کے پاس تریز شریف کا نسکہ نہیں ہے آپ کسی بھی چر سے کسی بھی مسیحی خادم سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھئے اور پھر آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے پھر آپ حدیث کو ضرور پڑھئے اور پھر مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کے اندر تھوڑا سا اور بیان بھی موجود ہے اور اس کے اندر بیان کا موجود ہے اب دیکھئے کہ پہلے میں لکھا ہے اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا اور پھر یہاں کیا لکھا ہے حالان جو رحمان ہے وہ اللہ کی صفت ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی اس رحمان کی صفت پر بھی پیدا کیا ہے کہ وہ رحم کرے وہ لوگوں کے ساتھ بلائی کرے وہ لوگوں کے ساتھ ملجل کرے اور اس امن کو اس خدا کی بکشی ہوئی محبت کو ان کے لئے بانٹے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خدا نے یہاں تک اس برکت کو بانٹا بلکہ وہ ان دونوں انسانوں کو جن کے ساتھ وہ ٹھنڈے وقت میں جو ہے وہ باتیں کرتا تھا ان کے لئے خدا نے ایک اور اپنے منصوبہ کو انجام دیا اور وہ پدائش کی کتاب توریش شریف کی پہلی کتاب کے دوسرے باپ کی اتھارمیت میں لکھا ہے کہ خدا مند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ خدا کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے کہ یہ اکیلا رہے گا میوس ہوگا اور میوسی کا جو لفظ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت تنہائیوں کا شکار کر دیتا ہے اور اسی لئے ابلیس کو کیوں ابلیس کا گیا اس کا جو ماخذ ہے وہ بلس سے ہے اور بلس کا مطلب ہے میوسی پیدا کرنے والا جب انسان میوس ہوتا ہے تو وہ ابلیس کا شکار ہوتا ہے تو خدا نے انسان کی اس فطرت کا جو کہ خدا متعلق رکھتا ہے علم رکھتا ہے اس کے مطلق کہا اور خدا وند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے میں اس کے لئے ایک مددگار اس کی امانت بناوں گا خدا نے اس کا پارٹنر کو بنایا خدا نے اس کے دوست کو بنایا خدا نے اس کو رفیقہ دی خدا نے اس کو محبوبہ دی اور خدا وند خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائیا کہ دیکھیں وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چپائوں ہوا کے پرندوں کل دستی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لئے کوئی مددگار اس کی امانت نہ ملا اور خدا وند خدا نے آدم پر گہری نیند بیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی اگر گوشت بھر دیا اور خدا وند خدا نے اس پسلی سے جس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لیا اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے دیکھئے کتنا خوبصورت خدا کے کلام کا بیان ہے کہ خدا نے ابتدا ہی سے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کے لیے ایک اچھی رفیقہ کو ایک اچھے رفیق کو ایک دوست کو مہیا کیا ہے کہ نہ صرف وہ رشتہ نبائے گا بلکہ اس کی وہ مدد بھی کرے گا اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر اگر مدد کرنے کا پہلو کم ہوتا چلا جا رہا ہے ایک دوسرے کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس کی غرص کیا ہے کہ ہم دوستی کی طرف واپس نہیں لوٹ رہے لیکن جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں ہمیں اور ہماری دانش بڑھتی ہے اور پھر اسی پدہش کی کتاب کے چوتھے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا یعنی پہلا جو توفہ تھا اولاد کا وہ کس طرح سے ان کو ملا کائن کیسے ملا کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق بنے وہ ایک دوسرے کے پارٹنرز بنے وہ ایک دوسرے کے اچھے دوست بنے اور جب اچھے دوست بنے تو ان کو پھر کیا ملا دوستی کا توفہ ملا اور دوستی کا توفہ کیا تھا ان کی اولاد یعنی ان کی سرفرازی ان کی نمو ان کا بڑھنا تو پیارے ناظرین میں آپ کو کہنا یہ جاتا ہوں کہ دوستی آپ کو گھٹائے گی نہیں بلکہ دوستی آپ کو محبت میں پیار میں امن میں بڑھائے گی اور یوں دیکھتے دیکھتے یہ پورے قرآن عرض کے اوپر جو ہے وہ امن ہوگا سلامتی ہوگی اور پھر ہم یقینی طور پر خدا کے جلال کو دیکھیں گے آئیے میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں غلط فہمی ہوتی کہ جیسے قرآن کے متعلق مسلمان بہن بھئی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے لیکن آج آپ کے لئے حیران کن معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یقینی طور پر یہ اہل اسلام کی مذہبی روحانی ایمانی کتاب ہے لیکن جب ہم نے پڑھانی ہوتا اور یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی رکابت میں اپنی مخالفت میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لٹریچر کو ایک دوسرے کے دین کو ایک دوسرے کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ بغیر پڑھے اگر ہم کومنٹ کرتے ہیں تو وہ جہالت ہے ہاں آپ کتاب کو پڑھئے کوئی بھی کتاب ہو اس کے بعد آپ کومنٹ کی دیئے اور یس کی دیئے یا نو کی دیئے رجیکٹ کی دیئے یا ایکسپٹ کی دیئے لیکن یہ بدترین زیادتی ہے کہ اگر آپ مسلمان بین بائی ہیں وہ بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے اور اس کے اوپر کومنٹس کریں اور اگر کرسچن اہل مسیعت ہیں وہ قرآن کو نہیں پڑھتے اور اس کے اوپر کومنٹس کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کی جہالت ہے جس کو میں پرموٹ نہیں کرنا تو یہاں پر جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر یا ایوہن ناسو او پیپل او مینکائن آپ کی معلومات کے لئے اور علمی ذوق کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں اور جنہوں نے آج تک یہ نہیں سنا وہ پورے قرآن میں سے گزریں یہ تین سو چھے دفعہ یہ لفظ آیا یا ایوہن ناسو یعنی او پیپل او مینکائن دیریکٹلی اور پرس انڈیریکٹلی جو ہے وہ دو ہزار بار کے قریب یہ تذکرہ ہوا ہے اور چھے سو سے زیادہ آیات کے اندر یہ بات موجود ہے یا ایوہن ناسو او پیپل او مینکائن اے لوگو لیکن یاد رکھیو لیکن یا ایوہ المسلمون یا مسلمات یا مسلماتن تین لفظ میں عرض کر رہا ہوں یا ایوہ المسلمون یا مسلمات یا مسلماتن یہ کتنی بار قرآن کے اندر آیا ہے یہ صرف انچاس بار فورٹی نائن ٹائم لیکن سب سے زیادہ ٹائم میں کون سا لفظ آیا ہے یا ایوہن ناسو او مینکائن او پیپل تو اگر ہم متعلیہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیا یہ ایک طرح کا وہم رہے گا ایک طریقی گلد فہم ہی رہے گی کہ شاید ہی قرآن تو مسلمانوں کو پکار رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور میں یہ بڑی انصاف پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے مسلمان بہن بہنیوں کا بھی رویہ ایسا ہوگا تو گویا وہ کیا کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے نی جی قرآن تو صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں تو وہ یہ جو آیات ہیں وہ چھپیں گی اور پھر لوگوں کو صحیح ادراک نہیں ہوگا کہ قرآن کے اندر دوسری آیات بھی مجود ہیں تو گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے متعلق جو مذاہب کہتے ہیں وہ مجود ہے لیکن اس کو جب ہم بیان نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ حقیقت ہماری آنکھوں سے دور چلی جاتی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا کہ نہ صرف انسان کو خدا نے بنایا بلکہ جب انسان کی نموہی جب انسان کی افضائش ہوئی یعنی انسانیت آگے بڑھی تو توریس شیف کی اس پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کے گیرمے باپ کو تھوڑا سام دیکھتے ہیں اور وہاں اس کی پہلی آیت سے لے کر نموی آیت تک ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب گیرمہ باپ پہلی آیت سے لے کر نموی آیت تک اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنعار میں ایک میدان ملا اور وہاں بس کے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹے بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روح زمین پر پراغندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور اس برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے تھے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روح زمین پر پراغندہ کیا اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روح زمین پر پراغندہ کیا یعنی ان کو سکیٹر کر دیا ان کو پھلا دیا تو دیکھئے کہ خدا کا جو پیغام باغ عدن سے شروع ہوا انسان کے ساتھ رفاقت کا دوستی کا شراکت کا اس الہی محبت کا وہ رکا نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوا وہ ملٹیپلائی ہوا تو ہمیں دوستی کے پیغام کو ملٹیپلائی کرنا ہے جیسے کیسے ہوا پیدائش کی کداب چوتھے باب میں ہم نے توریش شریف میں پڑھا کہ جب وہ دونوں ملے آدم اور ہوا تو ان کے ہاں کائن پیدا ہوا اور انہوں نے اس کے نام کی جو منصوبیت تھی وہ خدا کی طرف سے کہی کہ ہمیں خداوند خدا سے ایک مرد ملا ہے تو پیارے دوستو جب بھی دوستی ہوگی محبت پڑھے گی افضائش ہوگی ملٹیپلائی ہوگا پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں توریش شریف کے اس نام باب کے اندر پیدائش کی کتاب میں کہ نہ صرف انسان ایک جگہ پر رہے بلکہ خدا نے ان کو روح زمین کے اوپر پھیلایا تاکہ اس کی الہی محبت کا جو پیغام ہے وہ دوسرے خطوں تک جائے زمین کے انتہا تک جائے تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ بسیکلی انسان کے بنائے جانے کا جو مقصد تھا وہ دشمنی نہیں تھی بلکہ دوستی تھی اور خدا نے یہ انتظام جو ہے اپنے کلام کی معرفت جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کیسے سوچتا ہے اور جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کو اور آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری اکل ہمارا جو فہم ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن نقصان کس بات کا ہوگا نقصان اس طرح سے ہوگا کہ جب ہم کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں میرے لئے یہ ایک سہانے روح ہے یعنی ایک یہ تکلیف دے عمر ہے کہ دنیا کے دو بڑے مذاہب الخصوص عالم اسلام عالم مسیط میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے میرے پیارے بہن بھائیوں ناظرین اکرام کہ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ناول ہر ڈائجسٹ ہر فلمی میکزین کو پڑھ لیں گے لیکن ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ یہاں پر ایک رکاوٹ ہے وہ انسان یا دوستی کے درمیان میں یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان دوست ہونے میں یہ بات بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ جب تک ہم خدا کے کلام کو توریس شریف کو نہ پڑھ لیں اور پھر بے اینے ہی اہل اسلام کی طرف سے قرآن کو نہ پڑھ لیں ہمیں کیا پتا چلے گا اس کے اندر کیا لکھا ہے لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پڑھیں اور پھر کومنٹ کریں اور بغیر پڑھے جب ہم کومنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جہالت ہے آئیے ہم دعا کریں گے پیارے خدا جو تو ہمارا مالک اور خالق ہے اور تیرے نام سے سارے خاندان زمین کے منصوب ہیں اور تُو نے ان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ رفیق ہوں وہ ملٹیپلائیں ہوں اور وہ تیری ذات حق کا وہ مقاشوہ جو تُو نے عدن سے شروع کیا اس کو زمین کے اوپر باندھ دیں اور اس کو آگے لے کر چلیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لئے اور عالم مسیحت کے اندر ان انسان دوستوں کے لئے عالم اسلام کے اندر ان نفیس اور اچھے شریف اور انسان دوست لوگوں کے لئے دعای خیر کرتا ہوں اور یہ دعا ہم تیرے کلمہ حق اور مبارک اور جلالی خدا یسوس مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین تو ناظرین اکرام جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھایا ہے کہ ہماری گلت فہمی جو ہے وہ دور ہو اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں ہم اگلے پروگرام میں پھر اگلے ہفتے اسی طرح کا پروگرام کریں گے اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کہات بھائی صدیق کے ساتھ موسیقی